میں اپنے پیتیس سالہ دور شرور میں دیکھ چکا ہوں جب بھی کسی پیر ملہ کو ممبر پر اچھلتے کونتے دیکھا ہے میں نے ایمان سے الفاظ رنگ بھرے الفاظ ہمیشہ چکر بھرے مانا خالی وقواس سے اوچھی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن حضرت صاحب کا کمال دیکھا بات انتہائی سادہ ہر کسی کو سمجھ آئے اور اگر دانا باریک نظر بصیرت بلدہ اگر اس میں گھس جائے تو معلوم ہو بابا جی تو کائنات کے تمام راضی سی بات میں سمجھا گئے ہیں اللہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ رعصیہ حضور قبلہ خاجہ محمد شفیل عجبان میں آپ نے کہا دی شیر شعر ساف پڑھ دیا نہیں بکیا سہی جدو بھی شیر پڑھنا مروڑ تروڑ کے شیر دی لطبان گاہ پیشان کر کے تے فیر پڑھنا میں دلے سوچنا یا رہا اپنو شیر یہ دھا بھٹا بندہ گالیٹی بٹی کاردہ ہے تے شیر پا میں اقبال دا ہوئے پا میں کسے دا ہوئے صدہ نہیں پڑھ دے پھر میں تاج دارے گولڑا دا کلام پڑھیا اونا فرمایا اللہ دے کاملین دیے صفت ہوں دیے کہ او نظم تے شیر جڑھننا اونا نو بھی جان کے سادہ تروڑ بروڑ کے پڑھ دینے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے لفظ کچھ نہیں ہوندے اصل مان نہیں ہوندے امت آج دارے گولڑا دا کلام پڑھیا اقبال فرما دے نہیں الفاظ کے پیچوں میں اُلجتے نہیں دانا الفاظ کے پیچوں میں اُلجتے نہیں دانا غواظ کو مطلب ہے سدف سے کے گوھر سے اللہ پاک اقبال فرما ہوں دا ہے اللہ پاک موٹی سپا میں جب بڑھا ہوں دا ہے سپا میں ڈنگے ہون بھا میں جبے ویچ جڑے موٹی ہوں دے نہیں مالے کو نئی قیمتی تیار کر دا ہے سیانے سپا بھی شکل نہیں میکھ دے شیانے میں چلے موٹی ویخ دے نہیں اقبال فرما ہوں دا ہے دانا لوگ لفظہ دے چکرچ نہیں پہی دے موتے موٹی مانے لا ویخ دے نہیں اللہ 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 زندہ بات زندہ بات آئے کاش کے حضرت صاحب قبلہ میں مسکین نبی نال اپنے لیجن دے اونا نیسان عظیم اللہ قسم قضا دے میں ایک پاسے توان پتہ کروڑاں دے کتاباں رکھ کے کتاباں نو سمجھے او بھی انا سمجھایا کروڑاں دیا کتاباں سمجھے میں درک کتاباں بیخ دا ساں او در حضرت دی زندگی بیخ دا ساں میں مجبور ہو جان دا ساں جو میں کر رہنے ایمیں اونا تو بعد میں بہت ساری دنیا بیکھی ہے کافی عمر پاک بیٹھا اونا تو بعد اللہ پاک نظر ڈک دائے پہ صرف حضرت صاحب چھوٹا ہے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری نگاہوں میں اس کا انداز نظر سارے زمانے سے ججتا ہے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اس کا انداز نظر سارے زمانے سے ججتا ہے اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق اکبال فرمان دے جنہیں پیر طریقت بیٹھے نہیں رہبر شریعت بیٹھے نہیں جنا اللہ کا فقیر مرد آوے گا نہ انہوں کوئی پیر طریقت جان دے نہ انہوں کوئی رہبر شریعت جان دے ہاں 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 دس کی شخصیتیں جس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق اکبال کہندہ ہے عوض حالات تو پیر طریقت جنہیں مردی ٹھڑھل پیر بیٹھے نہیں ایک بھی واقف نہیں ہائے 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 دس میرے حضرت صاحب تا شیوہ کہ دے تا نظر کھلون دی وہ شرم کر دا سا مرے سچی کہ سیاجے پیر تا ایک دوسرے نو پشان دے نہیں کہ نہیں پشان دے پیر سارے پشان دے نہیں پیر پیر تا آگا بھی پشان دے دے پچھا بھی پشان دے لیکن میرے حضرت نے اکبال کہندہ انہوں کوئی پیر نہیں جاندہ پشاندہ ہو رہے گا پر واقع قسم خدا دے پھر جمیں آئے نہیں ہائے 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 انہوں کسے پیر جدے گاٹے سریعہ تنیا ہوں دے پیری تے صاحب زادگی تا شیخ الحدیثی تا وہ انہی دا ہو دے تو بے خبر رہے جس جانے آ پشانے آئے پھر تو آڈے ورگے فقیر آنے ہائے ہائے کیوں؟ جو اے ہو جائے فقیر بے من فقیر نو اوہ ہی جاندہ ہے جڑا پہلو مریا منیا ہے اوہ اندہ میں کسے کھاتے دے نہیں جڑا اینج مریا ہوں دے نا اللہ پاک کرم کردہ ہے اے ہو جائے نو اپنے فقیر مرد مرد بزرگ دی پہچان کراؤں دے پیسہ مجھائی کئی اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ دے میں آپ دے جنہوں تُسے اسی کہنے نا بو بو میں بو کوئی نہیں نہیں لے میں ایک واقعہ سنا نا ساد میاد میں دونوں پھرا آپ سے کسے غلط تکھے مٹھے ہو گئے جیتے چکر گھڑا ہوندہ ہوتے چکڑوں گا لو جی میں نہ گناہ گا رکھانا روکھیا ساد میان یہ ساڑا غریب کھانے تو باہر کھڑتے ہیں حضرت صاحب آئے اے مریدو تو اٹھے سبق آستے میں اگل کر رہے ہیں سبھان اللہ کسے آتے ہیں ایک مرید سی حضرت باجزید بستامی حضرت صاحب باجزید بستامی جو جھوٹا کرنے وہ کھا جاوے جو کپڑا اتارنے وہ کھا جاوے آپ نے فرمایا تو بیرا چمڑا بھی لا کہ پالا میں نا تے تینو کوشنی لبنا جننا چیر میری تاب داری نہ کرنے ماتن شایخ دیتا بے داری دیگالت کشنانا کہ کار رونا وہ دے بے نفس موندی اخیر بھی ساد میان دے پیرا دے اٹھے ہیں حضرت صاحب قبلہ نے دوں میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اینج ہاتھ بان کے فرما دینا ہے خدا داغاستہی بڑھنے پھر آدھا در کریا میرا موں کلے جا موں نواوے کہ یار یہ دی شخصیت تے بھنے جا تے چھوٹا تے او دے پیرا دے ہاتھ رکھی کھڑے میں نے سمک ملیا کہ چشتی ایمیں بیٹھ کے رمیں گا تے کچھ لب نہیں